السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد پچھلی ویڈیو میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ نماز کو درست کرنا کیوں ضروری ہے نماز میں کیا چیزیں درست کریں گے ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کو ہم درست کریں گے ان ویڈیوز میں ہم ان پر دھیان نہیں دیں گے کہ نماز میں آپ کو رکو کیسے کرنا ہے سجدہ کیسے کرنا ہے یہ انشاءاللہ الگ ویڈیوز آئیں گی لیکن ابھی ہم صرف ان چیزوں کو لیں گے جو چیزیں ہم اپنی زبان سہرہ کرتے ہیں جو چیزیں ہم مو سے پڑتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ تکبیر تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو جب بھی ہم اللہ اکبر کہیں گے اسے تکبیر کہنا کہیں گے چاہے وہ رکوع کرتے ہوئے ہو سجدے میں جاتے ہوئے ہو سجدے سے اٹھتے ہوئے ہو یہ تمام چیزیں تکبیر کہلاتی ہیں لیکن نماز کی سب سے پہلی تکبیر جو ہم ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں اسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں تکبیر کا معنی آتا ہے تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے حرام کردینے والی تکبیر تحریمہ یہ حرام کرنے والی تکبیر ہوتی ہے اب اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھیں کہ کس طریقے سے حرام کرنے والی ہوتی ہے مثال کے طور پر میرے اللہ اکبر کہنے سے پہلے نماز میں کھڑا ہونے سے پہلے میرے لئے کھانا پینا سونا بات کرنا کھیلنا یہ تمام چیزیں حلال تھیں ان کو اللہ تعالی نے حلام نہیں فرمایا تھا لیکن جب میں نے نماز پڑھنے کے ارادہ کیا اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی تو وہ تمام چیزیں جو میرے لئے پہلے حلال تھیں اب وہ حرام ہو گئیں میں نماز سے پہلے کھا سکتا تھا لیکن نماز کے اندر نہیں کھا سکتا نماز سے پہلے میں بات کر سکتا تھا سلام کر سکتا تھا اس کا جواب دے سکتا تھا لیکن نماز شروع ہوتے یہ تمام چیزیں میرے یہ حرام ہو گئیں اس لئے سب سے پہلی جو تکبیر ہوتی ہے اس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کے علاوہ اور جو تکبیرات ہوتی ہیں انہیں صرف تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں آئیے ہم تکبیر تحریمہ کے الفاظ سے اپنی نماز کی ابتداء کرتے ہیں سب سے پہلا لفظ ہے حمزہ اللہ اکبر سب سے پہلا لفظ ہے حمزہ یہ الف ہے دیکھنے میں الف کی طرح ہے لیکن اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے جیسے ہم حمزہ شمار کرتے ہیں اس میں خاص بات یہ ہے کہ حمزہ کے اندر جھٹکا ہوتا ہے جب تک حمزہ میں جھٹکا ادا نہیں ہوا تب تک آپ کا حمزہ ادا نہیں ہوا ان دونوں آوازوں کو بہت غور سے سنیں اس والے آواز میں جھٹکا کم ہوگا اس والی آواز میں جھٹکا زیادہ ہوگا میں یہ پڑھتا ہوں اللہ اکبر دیکھیں اس میں حمزہ کے اندر جھٹکا نہیں ہے اور اس طریقے سے پڑھیں اللہ اکبر اللہ اللہ ہمزہ کو بالکل صاف کرنا ہے اگر آپ نے یہ حمزہ صاف نہیں کیا اپنی نماز کے پہلے ہی ورڈ کو اگر ٹھیک سے ادا نہیں کیا تو آپ کی نماز دھنگ سے شروع ہی نہیں ہوئی کیونکہ اگر حمزہ کو ادا نہیں کریں گے تو اس میں معنی کی خرابی آئے گی لفظ اللہ میں حمزہ سب سے پہلا لفظ ہے وہی ادا نہیں ہوا تو لفظ اللہ کی ادا نہیں ہوئی جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں خرابی پیدا ہوئی اس کے بعد اللہ اکبر لام کے پر اور باری کرنے کے قائدے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہ ویڈیو وہاں جا کر آپ دیکھ لیں کہ لام کو کب پر کیا جاتا ہے کب باری کیا جاتا ہے اللہ اللہ کچھ لوگ اللہ اکبر بھی پڑھتے ہیں یہ غلطی ایسی ہے کہ اگر اس کو پر کریں یا نہ کریں اس سے نماز پر ہمارے کوئی اصلا نہیں پڑھے گا لیکن پر کریں گے تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اچھی عبادت ہوگی پر نہیں کریں گے تو اس میں تھوڑی زی کمی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نماز نہ ہو اللہ اکبر اللہ کا جملہ جب پورا ہو گیا اللہ کا لفظ پورا ہو گیا اب دوسرے لفظ آتا ہے اکبر اکبر میں جو حمزہ ہے اس کو بھی صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم کہیں اللہ اکبر اکثر لوگ اسے اسی طرح پڑھتے ہیں اللہ اکبر جس کی وجہ سے ان کی نماز شروع ہی نہیں ہو پاتی ہے سب سے پہلی چیز تکبیر تحریمہ میں ہی ان کی خرابی ہو جاتی ہے اور وہ نماز کا وہ سواب حاصل نہیں کر سکتے جو ایک اچھے طریقے سے نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے تو دونوں حمزوں کو صاف کرنا ہے اللہ اکبر اکبر اس حمزوں کو بلکہ صاف کریں اکبر بر را ساکن ہے کیونکہ ہم یہاں پر رک رہے ہیں را سے پہلے با کی اوپر زبر ہے جس کی وجہ سے ہم را کو پور کریں گے اللہ اکبر دونوں حمزوں کو صاف کیجئے اور اپنے نماز کی اچھے شروعات کیجئے